بسم اللہ الرحمن الرحیم عن علی جن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقے میں جلدی کرو کیونکہ بلاء اس سے تجاوز نہیں کرتی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے بلاؤں سے اور وبا سے پوری دنیا گھری ہوئی ہے اور دنیا کا ہر شخص بلاء اور وبا سے بچنا چاہتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقے میں جلدی کرو کہ بلاء اس سے تجاوز نہیں کرتی مطلب یہ ہے کہ صدقہ اگر آپ نے نکال دیا صدقہ اگر آپ نے دے دیا تو بلاء آپ کی صدقے سے آگے نہیں نکل سکتی بلکہ یہ بلاء کو روک لیتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں صدقے کی دو قسمیں ہیں صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ واجبہ جیسے قربانی جیسے صدقہ فطر زکاة نظر یہ سب صدقہ واجبہ ہے اور صدقہ نافلہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی رضا کے لیے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی کے اندر اپنی کمائی کو ایسی راہ میں خرچ کرنا جس راہ میں خرچ کرنے کا حکم رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یہ صدقہ نافلہ ہے اور یہ انسان اپنی مرضی سے خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے اگر کرے اور پروردگار کی خوشنودی مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض کے اندر بہت ساری برکتیں دنیا اور آخرت میں عطا فرماتا ہے آئیے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ صدقے کی فضیلت اور صدقے کی برکتیں کیا ہیں انشاءاللہ آپ تھوڑا سا سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل میں بھی صدقہ دینے کا جذبہ پیدا ہوگا صدقہ مسیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں برائی کے ستر دروازے بند کرتا ہے صدقہ عمر اور مال میں اضافے کا سبب ہے صدقہ کامیابی اور رزق کا سبب ہے صدقہ علاج بھی ہے دوا بھی ہے شفا بھی ہے صدقہ آگ سے جلنے غرق ہونے چوری اور بری موت کو روکتا ہے صدقے کا عج ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بحقی شریف کی یہ حدیث ہے کہ صدقہ چھپا کر دینا اللہ تعالیٰ کے غضب کو تھنڈا کر دیتا ہے مسند امام احمد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے قیامت کے روز صدقہ ایماندار کے لیے سایا ہوگا بخاری شریف کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو خواہ خجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کے بچو اسی طریقے سے ترمیزی شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ گناہ کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو یہ صدقے کے حوالے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتصر ارشادات تھے اور اب کونسا صدقہ افضل ہے اور کس صدقے کی فضیلت رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بیان فرمائی تو آئیے ہم سمجھتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل صدقہ تھی ان تشبع کبیدن جائع بھوکے شخص کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا افضل صدقہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو ہمیں چاہیے کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہندوستان میں اس وقت اکتیس مارچ تک کوئی کاروبار کھول نہیں سکتا ایک دم لوگ ڈاؤن کی پوزیشن ہے اب آپ سوچیں جو لوگ روز کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں وہ لوگ بچارے یہ دن کاروبار بند رہے گا کس طریقے سے اپنا کھانے پینے کا انتظام کریں گے تو اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ خود تلاش کرو ایسے لوگوں کو اور ان کے گھروں تک آپ خود کھانا پہنچاؤ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ان کے گھر تک کھانا پہنچا دیا یہ افضل صدقہ ہے اور رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں یہ بلاؤں کو ٹال دے گا اور رب قدیر جل جلالو اس صدقے کی وجہ سے بلاؤں سے حفاظت فرمائے گا اسی طریقے سے ایک اور مقام پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيْسَ صَدَقَةٌ أَعْزَمَ أَجْرًا مِمَّا پانی سے بڑا کوئی صدقہ نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا صدقہ سب سے بڑا ہے عجر کے اعتبار سے تو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی پلانا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پیاسوں کے لئے پانی کا انتظام کرو اور ساتھی ساتھ بھوکوں کے لئے کھانے کا انتظام کرو کہ یہ بہت بڑا صدقہ ہے ایک مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کپڑے کے ضرورت مند کو یعنی کوئی ننگا ہے اسے کپڑے کی ضرورت ہے اسے اگر کپڑا پہنا دے یا کوئی کپڑے کا ضرورت مند ہے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں کوئی اچھے کپڑے نہیں یا سمجھ لیجئے کہ تھنڈی کا موسم ہے اور اس کے پاس تھنڈی روکنے کا کوئی کپڑا نہیں تو اگر کوئی شخص ضرورت مند کو کپڑا پہنا دے تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب تک اس کے جسم پر وہ کپڑا رہے گا وہ بندہ اللہ کے حفظ و امان کے اندر رہے گا جس نے کپڑا پہنایا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صدقہ بھی کتنا عظیم ہے اب خاص طور پر اس وقت سب ڈر رہے ہیں آپ ہوں یا ہم ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بری موت سے بچائے اب آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہم سماعت کر لیں اور سوچیں کہ بری موت سے کیسے بچ سکتے ہیں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ غزبِ الہی کو بجھاتا ہے اور بری موت سے دفع کرتا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے دیوانوں بری موت سے بچنا ہے تو صدقہ نکالیں اگر اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرنا ہے تو بھی صدقہ نکالیں یوں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صدقوں کے حوالے سے فرمایا مختلف چیزوں کے حوالے سے خاص طور پر مال کے ذریعے جو صدقات ہیں اور مال کا جو خرچ کرنا ہے نفیل کے طور پر یعنی جو واجب نہیں ہے ہمارے اوپر ہم اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلانے میں اپنا پیسہ خرچ کریں ہم پیاسے کو پانی پلانے میں اپنا پیسہ خرچ کریں مریضوں کے لیے دوا کا انتظام کر کے اپنا پیسہ خرچ کریں ننگوں کو کپڑا پہنانے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کریں تو ان چیزوں پر تو صدقہ صدقے کا ثواب ہے ہی اور اللہ اس کی وجہ سے بری موستے تو بچائے گا لیکن اگر آپ میں سے کوئی یہ سوچے کہ غریب انسان اس ثواب سے کیسے مالا مال ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو صدقے کے ثواب سے محروم نہیں رکھا رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ ہر اچھی چیز صدقہ ہے اگر آپ کسی سے مسکرا کر ملتے ہیں تو اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب اتا فرماتا ہے اور بلاؤں کو ٹالتا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بری موست سے بچنے کے لیے اور ساتھی ساتھ اللہ کی غزب سے بچنے کے لیے اور اس کے غزب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور ساتھی ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بلاؤں سے حفاظت کے لیے صدقے کو لازم پکڑو خبردار دیری نہ کرنا صدقہ نکالنے کے اندر بلکہ سرکار نے فرمایا بادی ربی صدقہ صدقے میں جلدی کرو اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رشاد پر مجھے آپ آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پروردگار ہم سب کو بری موت سے محفوظ رکھیں ایمان پر زندگی دے اور ایمان پر موت نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ